ان کا میں نے موٹیف دیکھا گیا تھا اس کا موٹیف یہ ہے کہ آپ کی جو آرٹسٹک لائف ہے اس کو آپ ورڈ کے سامنے پریزنٹ کریں ایک تو ہے نا ہم کے ایڈوکیشن لے رہے ہیں تو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہر انسان کے اندر ایک یونیک نیس ہوتی ہے اس یونیک نیس کو اُبھارنے کے لیے بکس اینڈ آٹ کلپ جو ہے وہ بہت ایسا کام کرتا ہے تو اب جو ہے میں بکس اینڈ آٹ کلپ کا پریزیڈنٹ ہوں آج میں آپ کی ملاقات کروانے لائے ہوں جنروبی پنجاب کے ایک ایسے ملٹی ٹیلنٹڈ نوجوان سے جو کہ افک ڈیزائنر بھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اس کے ساتھ 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 سنگر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں اتنی کوالٹیز اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ کوالٹیز کا مالک ہونا کتنا مشکل ہے کتنی محنت لگتی ہے آئیے جانتے ہیں آج کی کہانی انہی کی زبانی فرنٹڈ آپ سوسائٹیز میں بھی کام کر رہے ہیں وہ ان کا موٹیو بھی بتائیں جس سوسائٹی میں آپ کام کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ ہوگی آپ کو کس سوسائٹی میں کام کرتے ہو یہ بھی بتائیں گے ہماری آڈینز کو جی میں بکس اینڈ آٹ کلپ کا پہلے ممبر بنا تھا تو جب اس کا ممبر بنا تھا تو میں نے ان کی پیچھے کینز ڈیووشنز دیکھی ان کا میں نے موٹیو دیکھا کیا تھا اس کا موٹیو یہ ہے کہ آپ کی جو آرٹسٹک لائف ہے اس کو آپ ورڈ کے سامنے پریزینٹ کریں ایک تو ہے نا ہم کے ایجوکیشن لے رہے ہیں تو ایجوکیشن کے ساتھ ہمارے اندر ہر انسان کے اندر ایک یونیکنس ہوتی ہے اس یونیکنس کو ابھارنے کے لیے بکس اینڈ آٹ کلپ جو ہے وہ بہت ایسا کام کرتا ہے تو اب جو ہے میں بکس ڈ آٹ کلپ کا پریزینٹ ہوں اور اس کے اندر بیسیکلی پانچ طرح کے کلپ ہیں ایک ریڈنگ ہے رائٹنگ ایک پرفارمنگ آرٹ جس کے اندر سینگنگ یا آگ ہو گیا ایک آرٹ کلپ ہے ایک اس کے اندر ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے ایک پبلک سپیکنگ اینڈ ڈیبیٹنگ ہے ایک جو ہے وہ فوٹو گرافی اینڈ ڈیبیٹنگ ہے یہ مطلب کہ اوورال جتنا کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے اندر نہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے جس طرح کا بھی آرٹ ہے تو یہ اس لیے ہے کہ جو بچے یونیورسٹریز کے اندر آتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک یونیک نیس ہے جو ان کا دل ہے جیسے کہ کوئی ڈیجیٹل آرٹ کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے اپنی پینٹنگ کو بیجنا چاہتا ہے یا پھر کوئی جو ہے وہ ڈیجیٹل آرٹ کر کے اپنے انکم کو ورن کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی ریڈنگ ہے رائٹنگ کرنا چاہتا ہے اپنا مضمون لکھنا چاہتا ہے اپنے آرٹکلز لکھنا چاہتا ہے یا پھر جو کوئی ہے سٹیٹ پر پرفارم کرنا چاہتا ہے تو اس کلب میں آنے سے کہا ان کا ایک تو فیر جو ہے وہ ختم ہوگا دوسرا ان کو اپنے سینئرز ملیں گے ان کی پریکٹسیز ہوگی تو وہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو اچھی طرح جو ہے ریپریزن کروا سکتے ہیں وہ ایک اچھے طالب علم کے ساتھ ساتھ ان کی ایک کو کریکولر ایکٹیوٹیز بھی اچھی ہوگی جو ان کو سوسائیٹیز کے اندر بہت ہی اچھا ان کے لیے ثابت ہوگا سوسائیٹیز کے اندر آج کی جو نوجوان نسل یوت ہے وہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ سگرٹ نوشی اور نشے کی طرف جا رہی ہے تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے اس اپنے ٹیلنٹ اپنے بھی اتنا ٹیلنٹ ہے اگر کوئی اور نوجوان محنت کرتے ہیں وہ بھی اس میں بھی ٹیلنٹ آ سکتا ہے تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھیں نشہ ایک ویسے ہی لانت ہے تو اگر ایسے لوگوں کی سوسائیٹیز اچھی کر دی جائیں تو وہ ان کاموں سے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے ہی سگرٹ پینا شروع کرتے ہیں اپنے دوستوں سے مزاق مزاق میں شروع کرتے ہیں پھر ان کا جو فیملی سٹریس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی سٹریس ہو سکتا ہے تو سٹریس کو مٹانے کیلئے سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں پھر سگرٹ سے آہستہ 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 آگے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ ان کو سکون ملتا ہے نشے میں ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس کا میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ اپنے وقت کو اچھے کاموں کے اندر استعمال کریں گے اچھے دوست بنائیں گے اور اپنے وقت کو اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے تو وہ ان عادات سے جو ہیں وہ چھوٹکارا پھا سکتے ناظرین آج ہمارے ساتھ یہ جو گیسٹ موجود تھے یہ ملٹی ٹیلنٹیڈ پرسن ہے ملٹی ٹیلنٹیڈ نوجوان ہے جو کہ گرافک ڈیزائنر بھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنگنگ بھی کرتے ہیں سنگر بھی ہیں فوڈ سینٹسٹ بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں تو ملٹی پر ٹیلنٹیڈ جو کوالٹیز ہیں انٹیز رکھتے ہیں تو آج کی جو سٹوریا یہ ہماری جو یوت ہے اس کے لیے بہت موٹیویٹنگ سٹوریا ہے تو اسی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فریاد کو اجازے دیجئے گا انشاءاللہ بہت جائد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ